اس بقت ایک ایسے مدے کی کر رہے ہیں جو کی بے حد گمبیر ہے اور استر پردیش میں نہیں پورے دیش کی اگر بات کی جائے تو محلہ سرکشہ کو لے کر باربال سوال رکھتا ہے لیکن اس بقت استر پردیش نے ایک بڑی خبر یوپی ویدھائی صفحہ میں سی آر پی سی ویدھیک پیش ہو چکا ہے یوپی سرکار نے سی آر پی سی سنچودن ویدھیک پیش کیا ہے گمبیر محلہ اپرادوں میں اب اگرم زمانت نہیں دی جائے گی سرکار نے گمبیر اپرادوں میں سزا کے پرابدان ختم کر دیا ہے بڑھتے محلہ اپراد پر سرکار کا سخت قدم اٹھا ہے کچھ معاملوں میں سزا بڑھانے کا بھی پرابدان پاس ہوا ہے تو یہ آپ کو بتا دے جس طریقے سے محلہ اپراد بڑھ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بڑا فیصل کیا گیا ہے سفتر چل رہا ہے اس سفتر میں ویدھیک پیش کیا گیا ہے یوپی ویدان سبھا میں سی آر پی سی ویدھیک جو ہے وہ پیش ہوا ہے اور اس ویدھیک میں یوپی سرکار نے سی آر پی سی سنچودن ویدھیک پیش کر دیا ہے گمبیر محلہ اپرادوں میں اب اگرم زمانت نہیں ہوگی اس کے علاوہ سرکار نے گمبیر اپرادوں میں سزا کے پرابدان ختم کیا ہے بڑھتے محلہ اپراد پر سرکار کا سخت قدم اٹھا کیا ہے کچھ معاملوں میں سزا بڑھانے کا بھی پرستاو پاس ہوا ہے تو حال ہی میں آئے تازہ آخروں کے مطابق ان سی آر بی کے مطابق اتر پردیش میں محلہ اپراد بڑا ہے اور ایسے میں اب سرکار کی طرف سے ایک بہتر قدم کہہ سکتے ہیں لیا گیا ہے سی آر پی سی ویدھیک کے ذریعے جہاں پر اب آسانی سے چھوٹ نہیں مل پائے گی ان اپرادیوں کو جو کو محلہ کے ساتھ تعویبت تکرتے کرتے ہیں سرکار نے گمبیر اپرادوں میں سزا کے پرابدان ختم کیا ہے اس کے علاوہ گمبیر محلہ اپرادوں میں اگرم زمانت بھی اب نہیں مل پائے گیا افسر زمانت یا بیل لے کر اپرادی جو ہے وہ پہاں نکل آتے ہیں لیکن اس ایک کے تحت اب یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایسے اپرادیوں پر نکل کسی جا سکے محلہ اپراد کو کم کیا جا سکے کیونکہ محلہ اپراد کی جو سنکھیا ہے وہ بڑی ہے ان سی آر بی کے دعوے جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق اپرادوں کی سنکھیا اتر پردیش میں بڑی ہے اور سرکار کی طرف سب یہ ویدھیک جو ہے وہ لائے گیا ہے وہ ویدھیک رکھا گیا ہے ستر میں اس پک یہ پڑی اور اہم جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں حال ہی میں اگر بات کی جائے تو کئی ایسی گھٹنائیں سامنے نکل کے آ رہے ہیں اتر پردیش سے جہاں پر محلہ خلاف کس طریقے سے اپراد بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں تو فیلحال یہ بتا دیں آپ کو محلہ اپراد کو لے کر ایک بڑا فیصلہ یہاں پر سی آر پی سی سنشودن ویدھیک پیش کر دیا گیا گمبیر محلہ اپرادوں میں اب اگرم زمانت جو ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ اس وقت کی ایک بہت مہتبون جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں مہتبون خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ بتا دیں آپ کو کچھ معاملوں میں سزا بڑھانے کا پرابدھان بھی یہاں پر رکھا گیا ایسی جانکاری بھی سامنے نکل کے آئی ہے کیونکہ اکتر پردیش سرکار یہ دعوے لگاتار کرتی ہے کہ محلہ سرکشہ جو ہے وہ پہلی پرارٹی ہے اور اسی لیے اب یہ کوشش بھی ہے جو یہاں پر سی آر پی سی کے ذریعے کی گئی ہے اور اب یہ بتا دیں آپ کو جس طریقے سے کوششیں کی گئی ہیں وہ کوششیں اس لیے ہیں تاکہ اپراد جو ہے وہ رکے ہمارے ساتھ دو خاص مہمار اس وقت جو چکے ہیں سب سے پہلے ہم ان کا تعریف آپ سے کرا دیتے ہیں پھر چرچہ کی شروعات کریں گے ہمارے ساتھ ایک اے جوہن صاحب ہیں پورو ڈی جی پی ہیں بہت سواغت سار آپ کا زیوتر پردیش شترہ کھنٹ پر اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آنان ترپارٹی صاحب ہیں ورش عدی وقتہ ہے بہت سواغت سار آپ کا بھی زیوتر پردیش شترہ کھنٹ پر ایک اے جہن صاحب کا سب سے پہلے سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ایک اے جہن صاحب سی آر پی سی ویدھیک جو ہے وہ پٹل پر رکھا گیا ہے سنشودن لائے گیا ہے اور حال فلال مہلا اپرادوں کی اگر بات کی جائے ان سی آر بی کے آکڑوں کی اگر بات کی جائے تو ترپردیش میں یہ آکڑیں بڑے ہیں حالانکہ سرکار اپنا ترک اس پر دے رہی ہے لیکن سر یہ جو سنشودن کیا گیا ہے سی آر پی سی سنشودن ویدھیک جو لائے گیا ہے اس میں کتنا ایمپیکٹ پڑے گا ان اپرادوں کو روکنے کے لیے اس کا اس کا بہت سکاراتمک پروہاو پڑے گا جو بیل لے لیتے ہیں انٹیسپیٹری بیل اس پر روک لگے گی مہلا اپرادوں کو گمبھیرتا سے پردیش میں لیا جا رہا ہے اتیاند گمبھیرتا سے لیا جا رہا ہے زیرو ٹولرنس کی پولیسی کو اپنایا جا رہا ہے یہ بہت اچھی اچھی خبر ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ کس پرکار کی سوچ سرکار کی ہے اور وہ اس کے لیے کمیٹڈ ہیں کہ مہلاوں بچیوں بالکوں کے پرتی جو اپراد گھٹت ہوتے ہیں ان کو کسی بھی طرح برداشت نہ کیا جائے اور اگر کوئی گھٹت ہو تو اس میں کڑی سے کڑی سزا ملے اور ان کو اگرم زمانت نہ مل جائے تو یہ بہت اچھی پہل اتر پردیش سرکار کی ہے اور میں اس کے لیے اتر پردیش کے مکرمنتری اور سبھی کو جو سمبندت ہیں ان کو اس کے لیے بدھائی دینا چاہوں گا بالکل ہمارے ساتھ آنان ترپارٹھی صاحب بھی جڑے ہوئے آنان ترپارٹھی صاحب کا بھی ہم رکھ کر لیتے ہیں ترپارٹھی صاحب یہ کانونی دعو پیچ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آپ بہتر طریقے سے سمجھا پائیں گے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جو بیل ہے وہ اب نہیں مل پائے گی ایسے سنچودھان اس بدھائی کے ذریعے لائے گیا اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جس میں جو سزا ہے وہ بڑھ جائے گی یہاں پر تو سر یہ ذرا باریکی سے تھوڑا سمجھانے کے میں کوشش کیجئے گا دیکھیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو سواگت یوگ ہے لیکن اس کے دو پہلو ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ انٹی سپیٹری بیل جن بھی جو بھی ایسے ہوتے ہیں سنگی اپراد جن پہ سات سال سے اوپر کی سجا ہوتی ہے اس میں جلا عدالت کے بجائے ہائی کورٹ سے اس میں بیل انٹی سپیٹری بیل گرانٹ ہوتی ہے تو ایسے میں جو ہائی کورٹ ہے وہ اس کو بہت اچھے سے جانج کے پرک کے تب انٹی سپیٹری بیل الاؤ کرتی ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج کل جو جس طرح سے بال اور محلاؤں کے پرتی اپراد لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں وہ سستیتی میں اگر اس طریقے کا کوئی قدم ہوتا ہے تو وہ سواگتی ہوگی ہے ٹھیک سواگتی ہوگی کے قدم سی آر پی سے سنجودن جو لائے گیا ہے ایک اے جائن سب حال فلالہ اگر ہم بات کریں ترپردیش سرکار کے کیونکہ لگاتار یہ دعوے ہیں کہ محلہ اپراد کو روکنے کی کوشش جو ہے پرزور طریقے سے کی جا رہی ہے لیکن ان سی آر بی کے جو آکڑے بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترپردیش میں یہ ریشو بڑا ہے محلہ اپراد کی ریشو جو ہے بڑا ہے سر میں آپ کے پاس سوٹوں گی اس وقت ہمارے صحیح ہوگی اجید بھی ہمارے ساتھ جو چکے ہیں کچھ اہم جانکاری کے ساتھ اجید کا ہم سب سے پہلے ذرہ رکھ کر لیتے ہیں اجید چکی محلہ اپراد کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ان سی آر بی کے آکڑے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اس بیچی میت پون جو خبر سامنے نکل کے آئی ہے سی آر پی سی سنچودن کی اس کو لے کر سرانیہ پہل سرانیہ قدم یہ کہا جا سکتا ہے جو سنچودن لائے گیا ہے اس کو لے کر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ محلہ اپراد کو لے کر اب تھوڑی رگام لگتی بھی نظر آئے گی دیکھیں بلکل اس کو لے کر مقمنطری یوگی عدیدنات گمبیرہ مقمنطری نے سیدھے طور پر کہا تھا اسی لئے اب یہ کہا گیا کہ اگریم جمانت نہیں ہوگی محلہ اپراد کے معاملے میں اگریم جمانت نہیں ہوگی باقادت سی آر پی میں سنسودن کر دیا گیا یعنی پاسکو ایکٹ ہو ریپ ہو اس میں سجا کے پراؤدان کو بڑھانے کی بھی بات کی گئی ہے لوگبال بیدیک بھی بات کیا گیا تو نکشی طور پر مقمنطری نے ہمیں کہا کہ جو بھی محلہ اپراد کرے گا جو محلاؤں کے ساتھ بتمیزی کرے گا جس طرح سے دیکھے کئی سارے ایسے مفلیہ سرکان کیا گی سمیت سب میں کاروائی ہوئے تو اب یہ بڑا کتم اترپدیس سرکار کی طرح سے اٹھائے گا اور یہ کہا گیا کہ جو بھی محلاؤں کے پرت اپراد کریں گے انہیں اترپدیس سرکار کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنے والی ایک ماحول دے گا جو بار بار سرکار کہتی ایک رات کو بارہ بجے بھی محلاؤں ہیں بچیانا جا سکتی انہیں کسی پرکار کی روک ٹوک نہیں ہے ایک ایک جن صاحب جڑے اترپدیس کے ڈی جی پی بھی رہے ہوا اور بہتر طریقے سے بتائیں گے کیس طرح اس پر کنٹرول ہوا ہے جو پیٹرولنگ بڑھائی گئی ہے اسکولوں کے سامنے فورسز لگائی گئی ہے محلاؤں کے پر جو اپراد ہو رہے تھے اسی لئے پانچ سو نئے ادھوکتاؤں کی نکتی اترپدیس سرکار نے کیا ایک عدالتوں میں اس کی پیر بھی ڈھنگ سے ہو سکے اور ان کی مسلمیں معاملوں میں سجا دلائی جا سکے اور لگ بگ ساڑھے ساتھ ہزار معاملے ایسے تھے جس نے اترپدیس سرکار نے سجا دلائی ہے تو یہ کل ملا کر کہا جا سکتا کہ جو سی ایر پی سی کا سنسوزن ہوا جو کل بیدہک پاریت ہوا ہے اترپدیس بیدہان صاحبہ میں وہ کہیں نہ کہیں ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا ان لوگوں کے لئے ان محلاؤں کے لئے جو محلہ پیڑت تھی ان کو سجا نہیں مل رہی تھی ان کی پیر بھی نہیں ہو پا رہی تو جس سے بہت بہت بڑا بل ملنے والا ہے بلکل زائر تو آپ کو بہت بڑا بل ملے گا اور کوشش اسی لئے سرکار کی طرف سے بھی کی گئی ہے جید بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہمارے ساتھ دو خاص مہمار لگا تار بنے ہم انکر کر رہے تھے ایکی جوین صاحب ہیں ایکی جوین صاحب جیسا کہ ہمارے صحیحی ہوگی بھی ذکر کر رہے تھے محلہ اپرات کی اگر بات کی جائے تو پچھلے سالوں کے پکشن میں ضرور گھٹے ہیں لیکن آلہ کی انسی آر بی کے جو آخرہ ہیں ان کو بھی ہم نکار نہیں سکتے ہیں لیکن سر محلہ اپرات کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو سرکار کی ایک کوشش ہو رہی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا یہاں پر سنشودن کیا گیا ویدیک میں سی آر پی سی میں لیکن پولیس محکمہ سب سے زیادہ مہتپون امپورٹنٹ رول لباتا ہے فیلال جو گھٹنا آئی محلہ کے ساتھ نابالی کے ساتھ گینگریت کیا گیا پھر اس کو نگن کر کر گھمایا گیا اس کیس میں سر یہ بات بھی سامنے نکل کے آئے کہ جب پولیس تھانے وہ لوگ گئے تو کمپلینٹ پہلے درج نہیں کی گئے اس کے بعد سس پی پر جب یہ بات پہنچی تب جا کر کمپلینٹ درج کی گئے تو سر پولیس محکمہ کا بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں بلکل ہے پولیس کو اتیان سمبیدن شیل ہونا ہوگا اور ادھکاریوں سے میں آپ اکشا کرتا ہوں کہ جہاں پر تھانوں میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے ان میں ایسے پولیس کرمیوں کے وردھ کڑی کاروائی بھی کی جائے دنڈاتمک کاروائی ان کے وردھ ہونی چاہیے جس سے کہ دوسروں کو نصیحت مل سکے اور ایک میسیج ڈاؤن ڈا لائن پورے فورس میں چلا جائے کہ اگر آپ نے محلہ سمبندی اپرادوں میں کو درج کرنے میں کوتاہی کی نہیں درج کیا تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی ابھیقتوں کے خلاف تو ہوگی ہوگی ساتھی ساتھ آپ کے وردھ بھی کاروائی ہوگی یہ فرض بنتا ہے محلہ کانسٹیبلز بڑی سنکھیا میں ہیں محلہ سمسپٹرز ہیں آج کی تاریخ میں کوئی ایسا کھانا نہیں ہے جہاں محلہ کانسٹیبلز نہ ہو ان کو سامنے کرنا چاہیے وہ ایسی بچیوں سے بات کریں ان کے پرواری جنوں سے بات کریں کیا تتھے ہیں ان کا پتا لگائیں اور اس میں فوری کاروائی کریں اس بات کی پولس کو کتے ہی چنتا نہیں کرنی چاہیے کہ اپراد بڑھ جائیں گے اپراد تو گھٹت ہوئی چکا ہے اپراد تو گھٹت ہو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے وہ آپ کے آکڑوں کے فرضی آکڑے بنانے سے کوئی لاب نہیں ہوگا ایک ہمیں ہر کسی کو رہت دینے کی سوچنی چاہیے یہ نہیں کہ ہمارے آکڑے بڑھ گئے یہ ان سی آر بی کی ریپورٹس وغیرہ پر جب بہت زیادہ انفیسس ہوتا ہے تو پولس کو بھی یہ لگتا ہے کہ مقدمے کم درج کیے جائیں انہا بشک مقدمے نہ درج کر لیے جائیں یہ پروبرتی نہیں تیبلپ ہونی چاہیے کتے بھی مقدمے بڑھ جائیں کتے بھی آکڑے بڑھ جائیں ہر کسی کو نیائے ملے اسی سے اپرادوں پر پربابی نیانترن لگے گا بلکل ظاہر طور پر سر چکی دوہزار اکیس میں جو سنکھیا ہے وہ بڑی ہے جیسا کی ان سی آر بی کا ذکر آپ نے بھی کرا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پولس کی کارشیلی جو ہے اس لئے بھی تھوڑی روائیہ ڈھیلا ہو جاتا ہے تاکہ وہ آکڑے کھل کر سامنے نہ آئے crime rate جو ہے وہ زیادہ نہ بڑے ایک pressure جو ہے وہ رہتا ہے یہاں پر لیکن سر چکی سرکار کام کر رہی ہے لگاتا سرکار محلاؤں کی سنکھیا بھی بڑھا رہی ہے پولس محلاؤں کی سنکھیا بڑھا رہی ہے فاسٹ ٹریک کوٹ ہیں تمام اور چیزیں سرکار لے کر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجودی ریشو سر بڑھ کیوں رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی دیکھیں پوپولیشن بہت ہے پردیش کی پوپولیشن میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے اس پیچ میں پیچھے unemployment وغیرہ بہت رہا بہت سے لوگ جو ان پردیشوں میں روزگار کر رہے تھے وہ بھی آگئے وہ اس میں سے بہت سے بے روزگار رہے اور اب تھوڑی سی ایک محلاؤں میں بچیوں میں یہ فیلنگ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی غلط ہوا ہے اس کو رپورٹ کیا جائے اس کو دبایا نہ جائے گھر کی عزت کو بچائے رکھنے کے درشتی کون سے کہ نئی صاحب اس میں رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے اس کو تو encourage کیا جانا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ رشتدار نے بھی کوئی کٹنا کی ہے close relative نے کی ہے کسی friend نے کی ہے اس کو تطکال رپورٹ کیا جائے اور رپورٹ ہونے کے بعد جب ایسے لوگوں پر کاروائی ہوگی تو وہ نظیر بنے گی پورے سملاچ کے لیے بلکل اور باقی میں سے نظیر پیش کرنے کی ضرورت بھی ہے تاکہ اس طریقے کے محلہ اپراد جو پڑھ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں جس کو روکنے کی کوشش کے لیے تمام چیزیں کی جا رہی ہیں وہ واقعی میں رکھ پائے چاہے وہ ترپردیش ہو چاہے پھر وہ پورا دیش ہو ہمارے ساتھ آنند ترپارٹی صاحب بھی بنے ہوئے ہیں بارشتہ دوکتہ ان کا بھی ہم رکھ کر لیتے ہیں آنند جی چونکہ لگاتار اس طریقے کی کیسز کا سامنا آپ بھی کرتے ہوں گے کس طریقے کا ڈھلمل رویہ رہتا ہے اور آپ کے نظر یہ سے کونسی ایسی چیزیں ہیں کونسی ایسے سٹرپٹ ایکشن ہیں جو کی اور سرکار کی طرف سے اٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ محلہ اپراد جو بڑھ رہا ہے جس کو کنٹرول کرنے کی بات ہر سرکار کہتی ہے اور لاکھ دعوے بھی کرتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس طریقے سے کنٹرول ہو نہیں پاتے تو سر کونسی چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے سب سے پہلے تو اس میں جو پولیس جانچ ہے وہ اس میں تیجی لانا اس کو مجھادہ پرابہی کرنا یہ جو ہے اس کا پرمک حصہ ہے کیونکہ جتنی بھی اس طریقے کے جتنے بھی اپراد گھٹیت ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جانچ میں ڈھلمل رویہ ہونا پھر بعد میں گواہوں کا جو ہے پڑ ہونا پھر ان کا پلٹ جانا اپنے بھیانوں سے پلٹ جانا یہ بیسکلی اس طریقے کے اپرادوں میں جو دوسی ہوتے ان کو صحیح سجا نہ مل پائے اس طرح اس سے جو ہے وہ دکت آتی ہے میں ان چیز اس میں ایک چیز اور یہ جوڑنا ہے کہ جیسے ابھی ڈی جی پی صاحب پورو ڈی جی پی صاحب نے سویم اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ پولیس یہ چاہتی ہے کہ اس طریقے کے اپرادوں میں جیدہ تر اپایا نہ دہ لہو تاکہ جو ہے اس سے ان کے جو چھتر ہے اس میں کرائیم ریشیو نہ بڑے یہ بھی ایک بہت بڑا کارن دیکھیں سمانی اچتم نیالے نے اس میں ایک اسپسٹ گائیڈ لائن کی کی آپ کے پاس ڈاٹری آران ترپاڈی صاحب وملا باتھم جی اس پکت ہمارے ساتھ جھو چکی ہے راج محلہ کی ابدکش بہت سفاغت میں آپ کا عزیر ترپردیش اچھترہ کند پر مہم چونکہ سی آر پی سی سنشودن کیا گیا ہے سب سے پہلے تو ترپردیش سرکار کی طرف سے جو قدم اٹھا گیا ہے بہتر ہے تاکہ محلہ اپرات رکھ پائیں گے لیکن مہم جو سنشودن کیا گیا ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنی زیادہ یہ جو کوشش آپ کی طرف سے کی گئی ہے اس میں روک تھام ہو پائے گی محلہ اپرات کو لے کر دیکھیں بہت بڑی بات ہے یہ جمانت اگر نہیں ہو پائے گی جو دائیسی دارت ہے کہ جیل میں دہنا پڑے گا ابھی کیا ہوتا تھا کہ اس نے وہ کیا اس نے کوئی کٹنا گھٹن 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 اور بچکے نکل گیا اس کی جمانت ہو گئی کون دن نینچا آج جیل میں اس کے بعد جمانت ہو گئی تو جمانت اگر جمانت اگر نیم کرے ہو جائیں گے تو بہت اس سے فرق پڑے گا اور جو لوگ اس طرح کی اپرات کرتے ہیں ان کو سوچنے کا یہ افسر ہوگا کہ ہم اگر جائیں گے اگر ہم اپرات کریں گے تو واضحات یہ ہوگا ہمیں بہت ان تک جیل میں رہنا پڑے گا اور بہت سی دھارائیں لگیں گی جو ان کے ہتویں بہت بھی آگے خطتناک جا کے شابیت ہوگی ملکل املا جی قدم بہت سرانی ہے بہتر ہے لیکن ننسی آر بی کے آکڑے جو ہیں اس کو بھی درکنار میں ہم نہیں کیا جا سکتا بہتر پردیش میں مہلاوں کی پرتی اپرات کی سنکھیا جو بڑی ہے حالانکہ کوشش سرکار کی طرف سے لیکن یہ ریشو میں ہم بڑھ رہا ہے گھٹ نہیں رہا ہے جیسے یو پی سرکار کو اس قدم کیلے تمہیں بڑھائی دیتی ہیں یہ بہت بڑیہ سنسوذن جو لوگ نے کیا ہے بہت بڑیہ کیا ہے اور اس سے بہت فرق پڑے گا آپ دیکھیں گے اس سے اپرادم بہت فرق پڑے گا چیک بہت شکریہ وملا باتھم جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور ہمارے ساتھ ایکی جیند صاحب آنند ترپارٹی جی بھی جڑے ہوئے تھے آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ سار ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اس چرچہ میں تو کوشش فلحال یہی ہے سرکار کا جو قدم ہو وہ بہتری کی طرف آگے بڑھ رہا ہے لیکن امید یہی کی جا سکتی ہے کہ محلہ اپراد جس کو روکنے کا ذکر بار بار ہوتا ہے جس کو لے کر دم بھرا جاتا ہے وہ دعوے جو ہے وہ کھوکلے ثابت نہ ہو اور محلاؤں کے پرتی ہو رہے اپراد جو ہے وہ واقعی مطر پردیش میں اور پورے دیش میں رکھ پائے بہرحال وقت ایک بہت چھوڑے سے بریک